بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ میں پانی شامل کر کے پینے سے آپ کا قدر جلدی بڑھنے لگے گا صبح اٹنے کے بعد آنکھوں کا مساج کر لیا کرو طبیعت بہتر ہو جائے گی جو لوگ روزانہ دانت صاف کرتے ہیں ان کو غصہ بہت کم آتا ہے اور وہ ہمیشہ تھنڈے مزاج کے اور پرسکون رہتے ہیں لہسن روزانہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے نیہار مو گاجر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے روزانہ کھانے سے قبل ایک ہیرہ کھائیں کھانا کھانے کے بعد اجوائن مو میں ڈال لیا کرو سلاد کے اوپر کالی میرچ اور لیمو چھڑک کر استعمال کرو بکری کا دھو دوسرے دن ضرور پی لیا کرو عورت گوبی کے پتوں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیا کرے چہرہ چند دنوں میں جوان نظر آنے لگے گا ٹھنڈا پانی آئس کریم اور برف وغیرہ استعمال کرنے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور مرد کے سپرم کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کمزور یا لیٹ پیدا ہوتے ہیں پودینے کی ارک میں شہد اور لیمو ملا کر پینے سے بدحضمی کا مسئلہ اور بھوک نہ لگنے کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے دماغ کے اندر پیاز کا استعمال بڑھا دیں اگر آپ کمزوری محسوس کریں تو بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ کا بدن مضبوط ہو جائے گا دہیں کو کبھی بھی گرم روٹی یا کسی گرم شہ کے ساتھ استعمال نہ کریں چہرے کو جوان رکھنا ہے تو روزانہ چہرے پر نیم کھیرے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دہیں ڈال کر لگا لیا کرو بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ ہے تو شہد کو پانی میں ملا کر صبح شام پیلو پیٹ کم ہو جائے گا خواب میں دعا رو کر مانگنا خوش نصیبی کی نشانی ہے ایک گلاس گاجر کے جوس میں شہد ڈال کر صبح نیہار مو پیلو یرکان ختم ہو جائے گا کان کے درد سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا روحانی علاج یا سمیوں اکیس مرتبہ پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مات دیجئے دوہ کھانے کے بعد پانی کم پیا کریں اس سے دوہ زیادہ اثر کرے گی مولی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں بغیر دودھ کے چائے پینے سے یہ مٹاپا کم ہوتا ہے شام کے وقت کنگی کرنے سے گریز کریں دل کمزور ہو جاتا ہے چہرے پر اگر ٹماتر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے چھوٹے بچے کو اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو چھوٹی لائچی پیس کر کھلا دو کھانسی ختم ہو جائے گی سوتے وقت روگن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ کبز ختم ہو جائے گی سبز دھنیا سونگ لینے سے زیادہ چھنکیں آنا بند ہو جاتی ہیں نہانے سے قبل ایک کیلہ کھالو آپ پر بڑھاپا دیر سے آئے گا دانتوں کے لیے نیم کے درخت کی مسواق بہترین چیز ہے جوان نظر آنا چاہتے ہو تو بادام کجوس پیا کرو آلو کا پانی چہرے پر لگانے سے نشانات دور ہو جاتی ہیں صبح کے وقت ناشتے میں مولی کھانے سے سارا دن تھکاوٹ نہیں ہوگی پانی میں پالک اوبال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں کھڑے ہو کر پانی پیو گے تو گھٹنے کمزور ہوں گے بیسن میں لیموں کے چند کطرے اور شہد شامل کر کے لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتے ہیں کھانے کے ساتھ ہر میرچ چھوٹی چھوٹی کاٹ کر ضرور کھائیں جربی ختم ہو جائے گی جو لوگ بالوں میں کنگی نہیں کرتے ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں ملتانی مٹی گھر کے دروازے کے باہر رکھ دو سامپ وغیرہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ درد میں آرام آ جاتا ہے کھانے کے ایک لکمے کو ہمیشہ 32 مرتبہ چبا کر کھانا چاہیے کبھی میدے کا پرابلم نہیں ہوگا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی کلائی پر اپنی انگوٹھے سے مساج کرو آپ کو میدے جیسے مسائل بدحضمی پیٹ درد اور بیچینی سے نجات ملے گی یاد رکھو بچوں کو سوتے وقت دیا جانے والا دودھ اس میں چینی ڈالی گئی ہو وہ بچوں کے لیے اور دانتوں کے لیے نقصان دے ہے اس لیے بچوں کو چینی ملے دودھ کی عادت مت ڈالیں چھوٹی لائچی روزانہ چوس لینے سے ریڑ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی شام کو کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی زیادہ دیر جاگنا اکل کو کم کر دیتا ہے کچھی ادرک کا چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے چنے کی دال کھاؤ بخار اتر جائے گا گھر میں دو چیزیں اچانک آ جائیں تو جان لو آپ کی قسمت کھلنے والی ہے گھر میں کبوتر اور بلی اچانک داخل ہو جائیں تو جان لو کہ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے کمر کے در سے نجات حاصل کرنی ہے تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بسم اللہ شریف کے ساتھ اکتالیس مرتبہ صورت فاتح پڑھیں کمر کے در سے نجات مل جائے گی سر میں سرکے میں شہد ملا کر کلیاں کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں دورانے قبض کیلہ مت کھاؤ ورنہ تمہاری قبض اور بڑھ جائے گی پخانہ سخت آئے گا روٹی کی چوری بنا کر کھا لیا کرو آپ کی خوراک جلدی حضم ہو جائے گی اور پیٹ کی توند نہیں نکلے گی اگر دانت درد کا پرابلم ہو تو لحسن چھیل کر اس کی ڈلی دانت پر رکھو دانت درد ختم ہو جائے گا اگر مون میں چھالے پڑ جائیں تو نیم کی لکڑی چبانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں آلو بھون کر کھانے سے بدن صحت مد ہو جاتا ہے زمین پر بیٹھ کر دائیں گھٹنے کے بل کھانا کھاؤ جلدی حضم ہو جائے گا سر کے قریب موبائل رکھ کر سونے سے دماغ کی کمزوری ہو جائے گی جس صورت کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے وہ دودھ میں اجوہ خجور ڈال کر کھائے تین دن کی اندر پیٹ اندر چلا جائے گا آنکھوں کی سوجن کے لیے ارکے گلاب کے آنکھ کے اندر چھنٹے ماریں شگر کے مریض کھیرہ ضرور کھائیں یہ شگر کے مریضوں کے لیے انمول تحفہ ہے ہری میرچ بدن میں خون نہیں جملی دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے دبلے لوگوں کو دودھ دہی اور لسی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور کھانے کے اندر کلیجی کا استعمال نہایت مفید ہے تھکاور ختم کرنے کا نسخہ روزانہ کی تھکاور سے نجات چاہتی ہو تو مشلے کا استعمال زیادہ کرو پانی کا زیادہ استعمال کرو صبح اٹھ کر روزانہ تھوڑی ورزش کرو کچھا مرود کھانے سے سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کو سبق یاد نہیں رہتا تو سونے سے قبل دودھ کے ساتھ بادام کھالو جو بھی پڑھو گے جو بھی دیکھو گے یاد رہے گا گھر میں جگنوں اٹھتا ہوا آ جائے تو جان لو گھر میں برکت آنے والی ہے جو عورت روٹی جلدی جلدی کھاتی ہے وہ بہت جلد باز ہوتی ہے پاؤں کے انگوٹھیں پر تیلوں کا تیل لگانے سے قدمی اضافہ ہوتا ہے بھنڈی کا سالن ہفتے میں دو بار کھا لیا کرو پیشاپ کی رکاوٹ دور ہو جائے گی دانتوں سے ناخن کاٹو گے نظر کمزور ہوگی